ایک محلہ نے اپنی بیٹی کو کسی اور پریوار کو گودھ دے دیا تاکہ وہ لوگ اس کی بچی کا اچھے سے پالن پوسن کر پائیں کیونکہ آج کے ٹائم میں اس کے پریوار کے حالات کافی زیادہ خراب تھے اور وہ اپنی بچی کو اچھے سے نہیں پال سکتی تھی جس کے جلدے اس نے کسی اور پریوار کو اسے گودھ دے دیا اور وہ لوگ اسے گودھ لے بھی لیتے ہیں لیکن اس پریوار سے بھی وہ لڑکی اچانک سے گائب ہو جاتی ہے اب کے وار والے جس پریوار میں وہ لڑکی رہا کرتی تھی نہ تو اس پریوار کو پتا تھا کہ آخر کار وہ لڑکی کہاں پر گئی اور دوسری طرف نہ ہی اس کی سگی ماں کو اس بارے میں پتا تھا کہ اس کی لڑکی گئی تو گئی کہاں پر پولیس والے اس کیس کے اوپر کافی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور وہ لوگ یہی بات سوچ رہے تھے کہ آخر کار ایک بارہ سال کی لڑکی کی کس کے ساتھ دسمنی ہو سکتی ہے لیکن ٹائم بیتنے کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کو اپنی سوال کا جواب مل جاتا ہے لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ آگے بڑھیں اس سے پہلے اس ویڈیو کی نیچے ایک لائک بٹن ہے بھلے ہی اسے جا کر پیار سے دبا دیجئے یا پھر پتھر ماریے یا پھر ایک بھاری سی بالٹی اس کے اوپر رکھ دیجئے بس اس کے اندر کوئی نہ کوئی حلچل ہو جانی چاہیے اور یہی ساری کی ساری چیزیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ بھی کر دیجئے گا نہیں تو وہ کل کوئی یہ بات سوچے گا کہ ساید اس کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے اور اگلی ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ پانے کے لیے ویڈیو کی نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ جرور کریں اسی کے ساتھ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری ٹائم تھا جنوری 2015 کا جب اوسٹریلیا میں تیالے پارمر دو پہر کو واپس اپنے سکول سے گھر پر آتی ہے گھر پر آنے کے بعد اپنے موم ڈیڈ سے وہ ہائی ہیلو کرتی ہے کہ اب وہ واپس آ چکی ہے کھانا وہ کھانا چاہتی ہے اور یوں ہی کچھ ایک دیر تک باتیں وہ کرتی ہے ان سے اور یہ لوگ اس کے سگے ماپاپ نہیں تھے جبکہ انہوں نے اسے گود لیا تھا آج کے ٹائم میں اس کی فیملی میں اس کے پتا رک اس کی موم جولین اور اس کے دو سٹیپ بھائی جو سوٹ ٹیڈ موجود تھے یہ پورا ہی پریوار ٹیا کا کافی اچھے سے دھیان رکھتا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کچھ ایک سال پہلے ہی اس کی ماں ہمیں یہاں پر اسے گود دے کر گئی تھی جس کے زلطے اس کے ماتا پتا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی اس بیٹی کا بھی کافی اچھے سے دھیان رکھتے ہیں آج کے ٹائم میں ٹیا کی اصلی موم سنڈی جلتے اس نے اس فیملی کو اپنی بچی کو ڈونیٹ دے دیا تھا ایک ٹائم ایسا ہوا گرتا تھا جب سنڈی اپنی زندگی میں کافی زیادہ اچھے سے ٹائم بیٹا رہی تھی لیکن ٹائم بیٹنے کے ساتھ ساتھ اسے نسے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اسی لطھ کے ٹائم اسے ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے دونوں نے بعد میں سادھی کر لی اور ان کے گھر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام انہوں نے ٹیا رکھا سنڈی دھیرے دھیرے کر نسے کی لطھ سے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوسری طرف اس کا پتی جس سے کہ اس نے پیار کیا تھا بعد میں سادھی کی تھی اور ایک پورے کے پوری فیملی اس نے بسانے کی کوشش کی تھی وہ آج بھی نسے کی حالات سے باہر آنے کیلئے تیار نہیں تھا سنڈی کا پتی آج کے ٹائم میں سنڈی کے اوپر کافی زیادہ اتیاجار کیا کرتا تھا اپنا نسہ وغیرہ کر کے اور دوسری طرف وہ اپنی بیٹی ٹیا کو بھی نہیں جھوڑتا تھا تو سنڈی نے یہ بات سوچی کہ اس کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خود کے کارن ہے کیونکہ وہ نسے میں اتنی زیادہ اندر گھوس چکی تھی کہ اس کو نہ تو خود کا پتا تھا نہ ہی اپنے پریمی کا پتا تھا اور آج کے حالات جو اس طرح کے create ہوئے ہیں وہ اس کے خود کے کارن ہوئے ہیں لیکن ان ساری چیزوں میں اس کی بیٹی کا کوئی بھی دوست نہیں تو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا جگاڑ جرور کر دے گی جس کے جلتے اس کی زندگی آگے چل کر برباد نہ ہو جس کے جلتے انہوں نے ایک فوسٹر فیملی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا فوسٹر فیملی ایک اس طرح کی فیملی ہوتی ہے جہاں پر کی نورملی کسی بھی بچے کو گود دے دیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ اس پریوار میں رہ کر بڑے ہی اچھے سے اپنا ٹائم بھی تاتا ہے جتنا بھی اس بچے کا خرچہ وغیرہ آتا ہے وہ سارا کا سارا سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ بات ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف کسی بھی فیملی میں کوئی نورملی ایک بچے کی صرف اور صرف سنکھیا بڑھے گی ان کے اوپر کسی بھی ترہے کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں بڑھے گا تو سنڈی نے اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے ایک فوسٹر فیملی ڈھونڈنا سرو کر دیا اور کچھ ایک دنوں بعد انہیں ایک اچھی سی فیملی مل بھی جاتی ہے اور یہی وہ فیملی تھی جہاں پر آج کے ٹائم میں ٹیا رہا کرتی تھی ٹیا جب صرف اور صرف چھ سال کی تھی تب ہی اس نے یہ فوسٹر فیملی ڈھونڈنا سرو کر دیا تھا اور جب تک وہ سات سال کی ہوتی تب تک اسے ایک اچھی سی فیملی مل بھی چکی تھی اور سنڈی نے اپنی بیٹی کو اس فیملی کے پاس بھیج دیا یہ لڑکی یہاں پر پچھلے کافی سالوں سے رہ رہی تھی آج کے ٹائم میں 2015 آتے آتے قریب یہ 12 سال کی ہو چکی تھی اور اسے اس پریوار میں کسی بھی ترہ کی کوئی بھی سمجھیا نہیں تھی ہاں بیچ بیچ میں اسے اپنی ماں کی کافی زیادہ یاد آیا کرتی تھی جس کے کانڈ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں پر ہے سکول سے اگر اس کی چھٹی ہو جاتی اور اسی ٹائم اسے اپنی ماں کی یاد آتی تو سیدھا وہ اپنی ماں کے پاس جا پہنچا کرتی تھی اور لگ بگ سیام ہوتے ہوتے وہ واپس اپنی فیملی کے پاس آ جاتی پہلے تو اس کی فیملی کافی زیادہ گھبرانے لگی تھی کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی ہم لوگوں نے ابھی ابھی کچھ ایک دنوں پہلے ہی گود لی ہے آخر کار وہ کہاں چلی گئی لیکن جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا ہے تو اس فوشٹر فیملی کو بھی پتہ جل جاتا ہے کہ یہ بچی بیچ بیچ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی رہتی ہے اور ان ساری ہی چیزوں میں اس فوشٹر فیملی کو بھی کوئی دکت نہیں تھی ٹیا کو اپنے پریوار میں حد سے زیادہ خوشی مل رہی تھی کبھی بھی اسے اس بات کی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو اس کا اور زیادہ اچھے سے خیال رکھتی کیونکہ فوشٹر فیملی جہاں پر یہ آج کے ٹائم میں رہا کرتی تھی یہ بھی اپنے بچوں کی طرح اس کا پالن پوسن کر رہی تھی دوسری طرف یہ جو فیملی تھی جس نے آج کے ٹائم میں ٹیا کو گود لیا تھا یہ بھی اپنے علاقے میں کافی زیادہ ریسپیکٹڈ تھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک کافی بڑا گھر تھا اس کے علاوہ گھوڑوں کا ایک فارم بھی تھا جس میں ان کے پاس لگ بگ دو تین گھوڑے تھے اور ٹیا ان گھوڑوں کے ساتھ کھیل کر کافی زیادہ خس ہوا گرتی تھی ریک اور جولین کی سادھی آج سے قریباً پچیس سال پہلے ہوئی تھی اور شروعاتی ٹائم میں ریک ایک ٹرک ڈرائیور تھا لیکن ایک ایک ایکسیڈینٹ اس کا ہو جاتا ہے جس کے کان اس کے کمر میں ایک چوٹ لگتی ہے کافی زیادہ گہری وہ چوٹ تھی جس کے کان اگلے کافی دنوں تک اس کے کمر میں درد رہتا ہے تو درد رہنے کے کان اس نے اپنی ٹرک ڈرائیورنگ بلکل ہی چھوٹ دی اور دوسری طرف اپنے گھر پریوار کا اچھے سے پالن پوزن کرنے کے لیے اس نے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھول لیا اور وہاں پر یہ فاسٹ فوڈ بنانے لگتا ہے اگلے کافی دنوں تک وہ اچھی وہاں پر محنت کرتا ہے لیکن اس کا وہ فوڈ ریسٹورینٹ بھی اتنا اچھے سے نہیں جلتا بس اتنا تھا کہ ان کا گھر کا گزارہ ہو جایا کرتا تھا اور ویسے انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس پہلے کی ہی کافی زیادہ سیونگ تھی لیکن آگے جندگی بیتانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام دھندہ تو انہیں کرنا ہی تھا جس کے جلتے رکھ نے یہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھول لیا تھا دھیرے دھیرے کر جیسے جیسے ٹائم بیٹتا ہے تو ان کی جندگی میں ان کے دو بچے آئے اور آج کے ٹائم میں ان کے گھر پر ایک لڑکی اور آ چکی ہے جسے وہ لوگ کافی زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کے بعد ٹائم آیا تیس اکٹوبر دوہجار پندرہ کا جب صبح صبح کا ٹائم تھا اور رکھ ٹیا سے یہ بات کہتا ہے کہ اسے سکول جانا ہے جلدی سے تیار وہ ہو جائے اور ٹیا بھی اپنے سکول جانے کے لیے تیار ہونے لگتی ہے جیسے ہی وہ تیار ہوتی ہے رکھ نے اسے اپنی گاڑے میں بیٹھایا اور ہر روج کی طرح وہ اسے اس کے سکول چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں پر وہ اسے سکول چھوڑتا ہے اور واپس گھر پر آ جاتا ہے لیکن ابھی اسے گھر پر آئے ہوئے قریبن ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ٹیا کے سکول سے رکھ کے پاس کول آتا ہے اور انہوں نے یہ بات پوچھی کہ کیا آج ٹیا چھوٹی پر ہے تو رکھ نے منع کر دیا کہ وہ چھوٹی پر نہیں ہے تو اس کے سکول والوں نے کچھ ایک دیر بعد ہی دوبارہ سے رکھ کے پاس کول کیا اور یہ بات کہی کہ ٹیا تو یہاں پر نہیں ہے تو رکھ نے یہ بات کہی کہ چلو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آئی ہے تو کوئی بات نہیں یہ بات رکھ جانتا تھا کہ اکثر جب بھی ٹیا کا من کرتا ہے تو وہ یہ بات نہیں دیکھتی کہ اب اسے سکول جانا ہے یا پھر سکول سے واپس گھر پر جانا ہے اور اگر اس کا من اپنی ماں سے ملنے گا ہوتا ہے تو وہ سیدھا گا سیدھا اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو جس کے جلتے وہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے ٹائم اب سیام کا ہو چکا تھا اب اس کے پریوار والے چنتہ کرنے لگتے ہیں کہ ٹیا واپس گھر پر کیوں نہیں آئی اور رکھ نے اپنے پریوار والوں کو یہی سمجھایا کہ ہو سکتا ہے اس کا من ابھی نہ کر رہا ہو واپس آنے کا تو وہ اپنی ماں کے پاس ہی ہوگی لیکن اگلی صبح تک ٹیا واپس گھر پر نہیں آتی ہے جس کے بعد رکھ نے سنڈی کے پاس کول کیا اور یہ بات پوچھی کہ کیا ٹیا اس کے پاس آئی ہے کیونکہ ابھی تک وہ واپس گھر پر نہیں آئی ہے اگر وہ تمہارے پاس آئی ہو تو جسٹ ہم لوگ صرف کنفرم کرنے کے لیے تمہارے پاس کول کیا ہے لیکن دوسری طرف سنڈی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے پاس تو ٹیا آئی ہی نہیں یہ بات سنتے ہی رکھ اب کافی زیادہ پریسان ہونے لگا تھا اور اس نے یہ بات بتائی کہ کل وہ صبح یہاں سے گئی تھی میں اسے سکول چھوڑنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ اپنے سکول میں نہیں پہنچی میں نے یہی بات سوچے تھی کہ ساید وہ تمہارے یہاں پر آ گئی ہوگی پولیس والے جب ان کے پاس آتے ہیں کہ آخری ٹائم میں اس کے ساتھ کون تھا کہاں پر اس نے چھوڑا تھا تو رکھ نے بتایا کہ ہاں جناب میں اسے سکول چھوڑنے کے لیے گیا تھا میں نے جا کر اس کے سکول کے سامنے ہی اسے اتار دیا تھا اور اس کے بعد اتنا زیادہ دھیان میں نے اس کے اوپر نہیں دیا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے کیونکہ مجھے اس دن کار شوپ پر جانا تھا وہاں پر جا کر کافی سارا سامان مجھے خریدنا تھا تو دماغ میں میرے وہی باتیں چل رہی تھی کہ مجھے یہ چیز لینی ہے یہ چیز لینی ہے میں ان ساری چیزوں کو بھولنا جاؤں تو میں نے صرف اور صرف ٹیا کو اپنی گاڑی سے اتارا اور سیدھا وہاں سے کار شوپ پر چلا جاتا ہوں پولیس والے جا کر اس کار شوپ پر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ یہاں پر آیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے میسنگ ہونے کے پیچھے یہی آدمی ہو لیکن جب پولیس والے وہاں پر جاتے ہیں تو اس کار شوپ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں رک قید ہو جاتا ہے اور یہ بات پولیس والوں کو کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو پولیس والے اب تحقیقات کرنے لگتے ہیں کہ آخر کار وہ لڑکی کہاں پر گئی ہوگی پولیس چاروں طرف اس کی چھان بین کرنے لگتی ہے لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اسی طرح ٹائم بیٹھتے بیٹھتے پانچ نومبر کا آ چگا تھا جب ایک مچھوارا ندی کنارے مچھلیاں پگڑ کر وہیں پر کچھ ایک کام کر رہا تھا کہ اسی ٹائم اسے دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں سائیڈ میں ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے یہ کسی لڑکی کی ہے اور اس کو زیادہ نہ چھیڑتے ہوئے اس نے ترنت پولیس والوں کے پاس کول کر دیا اور ساری کی ساری اس گھٹنا کے بارے میں پولیس والوں کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ مجھے یہاں پر کچھ ایسا ملا ہے پولیس والے وہاں پر جا پہنچتے ہیں بوڈی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہاں آس پاس میں جتنے بھی ثبوت وغیرہ پولیس والے اکٹھا کر سکتے تھے انہیں وہ لوگ کرنے لگتے ہیں لیکن جب پولیس والوں نے اس ڈیڈ بوڈی کے اچھی سے سنکت کی تو انہیں پتا جلتا ہے کہ یہ تو ٹیا ہے یہ بات پتا جلتے ہی پولیس والے اگلے کافی دنوں تک اس کیس کے بارے میں پوری چھانبین کرتے ہیں یہ کیس وہاں پر نیوز میں اس ٹائم تک آ چکا تھا لیکن پولیس والوں کے ہاتھ کوئی بھی ایسی کڑی نہیں لگتی ہے جس کو پکڑ کر وہ لوگ اس کیس میں آگے بڑھ پائیں اور ابھی تک پولیس والے جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے یہ بات بول کر کہ ایک میسنگ گرل ہے وہ میسنگ گرل کا کیس اب کلنگ کا بن چکا تھا کیونکہ اس کے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کو دیکھ کر یہ بات پتا جلتی ہے کہ اس کے گلے کو بڑے ہی بے رہمی سے دبایا گیا تھا اور اسی کان اس نے اپنی جانگوائی ہے لیکن اس کا قاتل کون ہے یہاں تک یہ لڑکی کیسے آئی ان ساری ہی چیزوں کو پولیس والے جاننے کے لیے اگلے کافی دنوں تک انویسٹیگیشن کرتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ ساتھ کافی سارے جاسوس بھی اس کے سکے اوپر کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب رک اپنی بیٹی کو وہاں پر سکول کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو ہو سکتا ہے جیسے کہ ان کے پریوار والوں نے بتایا کہ یہ اکثر اپنی ماں سنڈی سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلی جایا کرتی تھی تو اسی ٹائم کسی بندے نے اسے کیڈنیپ کر لیا ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سب کر کے یہاں پر اسے فیق دیا ہو پولیس والے ڈیڈیکٹیو سارے کے سارے اپنے اندازے لگا رہے تھے لیکن سٹیک اندازہ کسی کا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو چکا تھا تو آخر کار یہ کس نے کیا ہوگا پولیس والے رک کو اپنے پاس بیٹھا کر پھر سے ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد آ رہی ہو جو کہ لاشٹ ٹائم آپ کے ساتھ وہاں پر ہوئی ہو اور وہ بات ہماری انویسٹیگیشن میں مدد کر پائے تو رک نے وہی ساری باتیں پولیس والوں کو دوبارہ سے بتانی شروع کی ان کے سکول میں کوئی بھی ایسا بچہ موجود نہیں تھا جو یہ بات کہتا ہو کہ اس دن جس دن کی اس کو گٹنیپ کر لیا گیا تھا یہ اپنے سکول سے ہی گائب ہو گئی تھی اس دن کسی بچے نے یا پھر کسی ٹیچر نے اسے وہاں پر دیکھا ہو سارے کے سارے لوگ یہی بات بول رہے تھے کہ ایک دن پہلے تو ہم لوگ اس سے ملے تھے کافی اچھے سے کھیلے تھے ٹیچرز یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کافی اچھے سے اسے پڑھایا تھا جتنا بھی کام ہمیں اسے کروانا تھا وہ سارا کروایا تھا اور وہ کسی بھی طرح سے سٹریس میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہ تو ایک دم سے گائب ہوئی ہے چودہ نومبر کو ٹیا کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے جس میں قریباً چھے سو لوگ سامل تھے ان کے سکول کے سارے ٹیچرز ان کے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمیونٹی میں آس پاس رہنے والے سارے کے سارے لوگ اس فنرل میں آئے تھے سبھی لوگوں نے پرپل کلر کے کپڑے پہنے تھے کیونکہ ٹیا کا پرپل کلر کافی زیادہ فیوریٹ تھا کیونکہ پرپل کلر سنڈی کو ٹیا کے بیمے کے قریباً ڈھائی لاکھ ڈولر بھی ملتے ہیں لیکن سنڈی کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اس پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں پولیس والوں سے بس میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ اس کے قاتل کو پکڑ دیں اب ٹائم 2015 سے 2016 کا آ چکا تھا پولیس والے لگاتار اس کیس کے اوپر کام کر رہے تھے لیکن ابھی بھی پولیس والوں کے ہاتھ کچھ بھی ایسا نہیں لگتا ہے جس سے وہ لوگ اس کیس میں آگے بڑھ پائیں لیکن جیسے ہی چھ مہینے اس بات کو بیٹھتے ہیں تو پولیس والوں کو ایک مخبیر سے یہ بات پتا جلتی ہے کہ جب ٹیاں گائب ہوئی تھی اس سے جسٹ کچھ ایک دنوں پہلے ہی اس نے یہ کمپلینڈ اپنے ماتا پتا سے کی تھی اپنے گھر والوں سے کی تھی کہ اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے اور اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے پریوار والوں نے جس کے ساتھ آج کے ٹائم میں وہ رہا گرتے تھی ان لوگوں نے گھر پر ایک میٹنگ بنائی تھی جسٹ میٹنگ کے ایک دو دن بعد ہی ٹیاں پورے طریقے سے گائب ہو جاتی ہے اور اس بارے میں پتا چلتے ہی پولیس والوں نے سب سے پہلے رک کے اتحاس کو نکالنا شروع کیا کہ کیا اس بندے نے پہلے کوئی ایس طرح کا کام کیا ہے تو انہیں پتا جلتا ہے کہ ہاں یہ پہلے بھی کافی بار جیل میں جا چکا ہے اب یہ پچھلے کچھ ایک دنوں سے سانتھ تھا لیکن اس کا کرائم میں کافی لمبا اتحاس رہ چکا ہے پولیس والے اور زیادہ سے زیادہ رک کے بارے میں جاننے کی کوسس کرتے ہیں اور انہیں سکھ ہونے لگتا ہے کہ جرور اس کیس کے پیچھے رکھی ہو سکتا ہے کیونکہ آخری ٹائم میں ٹیا کو سکول چھوڑنے کے لیے بھی رکھی گیا تھا تو پولیس والوں نے اس کے گھر پر جا کر بار بار ان سے پوچھتاج کرنی شروع کی اور جب پولیس والے ان کے گھر پر پوچھتاج کے لیے جا رہے تھے تو اسی بیچ پولیس والوں نے کافی سارے ہیڈن مائک ان کے گھر پر لگا دیے تھے جس سے ان کے پریوار میں ہونے والے جب وہ لوگ گھر پر بیٹھ کر باتیں کیا گرتے تھے وہ ساری کی ساری باتیں اس مائک سے سیدھا پولیس والے سن سکتے تھے اور جب پولیس والوں نے وہ سارے کے سارے مائک اچھے سے فٹ کر دیے تھے اور اس گھٹنا کے کچھ ایک دنوں بعد ہی جب رکھ کے گھر والے آپس میں بیٹھ کر گھر پر باتیں کر رہے تھے تو پولیس والوں کو سنائی دیتا ہے کہ رکھ کے گھر والے اب یہ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ آج کل پولیس والے ہمارے یہاں پر پوچھتاچ کے لیے کچھ زیادہ ہی آنے لگے ہیں اگر تم لوگوں سے پولیس والے کچھ بھی پوچھتے ہیں تو تمہیں صرف اور صرف ایک یہی بات کہنی ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جتنا جو کچھ ہمارے پتا نے بتایا ہے آپ لوگوں کو ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں اور ٹیا کی موت کے بارے میں ہمیں آج کے بعد کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس جھمیلے میں بھج جائیں لیکن جیسے ہی یہ ساری کی ساری باتیں پولیس والوں کو پتا چلتی ہیں تو انہیں سکھ ہونے لگا کہ جرور ان لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے جو کہ یہ لوگ پولیس والوں سے چھپا رہے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں الگ الگ بیٹھا کر اپنے پاس یہاں پر لا کر ان سے جب پوستاج کرنی سرو کریں گے تو یہ لوگ ایکیوریٹ ایک ایک بات بلکل شیم نہیں بتا پائیں گے جیسے ہی ان ساری باتوں کے بیچ ڈیفرینس آئے گا ہم لوگ انہیں پکڑ لیں گے اور یہ ساری باتیں سوچ کر پولیس والے ان کے گھر پر جا پہنچتے ہیں سارے ہی لوگوں کو وہ لوگ گرفتار کرنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی رکھ کو پتا جلدہ ہے کہ پولیس والے تو یہاں پر پوری کی پوری فورس کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر پورے کے پورے پریوار کو وہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں تو اس نے اپنی جان دینے کی کوسس کی وہ سوسائیڈ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن پولیس والے ٹائم رہتے اس کے پاس جا پہنچتے ہیں اور اسے پولیس والی وین میں نہیں جبکہ اسے ایمبولینس میں ڈال کر ہسپیٹل پہنچا دیتے ہیں اور کچھ ایک دنوں بعد ہی وہ ریکاوری کرنے لگتا ہے لیکن دوسری طرف جب رکھ ہسپیٹل میں تھا تو اس کے پریوار سے پولیس والوں نے پوچھتاچ کرنی شروع کی سب سے پہلے پوچھتاچ انہوں نے اس کی پتنی جولین سے کی اور جولین نے صاف انکار کر دیا کہ جناب مجھے نہیں بتا یہ ساری کی ساری باتیں جو کی میرا پتی آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہے یہی ساری گھٹنا وہاں پر گھٹی تھی اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا لیکن جب پولیس والے اس کے اوپر تھوڑا دباؤ بڑھاتے ہیں تو جولین نے ساری کی ساری باتیں پولیس والوں کے سامنے رکھ دی جولین نے بتایا کہ ٹیا اور اس کے بیٹے جون کے بیچ ایک ریلیسنسیپ بن چکا تھا اب وہ ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے بھائی بہن تو تھے نہیں کچھ ایک دنوں پہلے ہی ٹیا ہمارے یہاں پر رہنے کے لیے آئے تھی تو یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے طرف کافی زیادہ ایٹریکٹ ہو رہے تھے اور اتنے زیادہ ایٹریکٹ یہ ہونے لگے کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں پیار کرنے لگتے ہیں اس کے بعد کچھ ایک دنوں بعد ہی ایک دوسرے کے ساتھ یہ فیزیکل ہونے لگے تھے اور انہی ساری چیزوں کے جلتے ٹیا پریگنٹ ہو جاتی ہے ٹائم اکٹوبر 2015 کا تھا جب ٹیا ہمارے پاس آتی ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہم لوگ نورملی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں لیکن وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹر نے یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ تو پیگنٹ ہو چکی ہے یہ بات سنتے ہی رک کافی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے اس نے یہ بات ٹیا سے پوچھی کہ آخر کار اس کا ریلیسنسپ کس کے ساتھ چل رہا ہے تو ٹیا نے یہ بات بتائی کہ یہ ریلیسنسپ کسی اور کے ساتھ نہیں جبکہ ان کی ہی بیٹے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے رک کی اس بات سے کافی زیادہ گصہ تھا ویسے بھی اس کے پریوار اس سے کافی زیادہ گھبراتا تھا جتنا جو کچھ اس نے بول دیا وہی فائنل ہوا کرتا تھا لیکن آج کے ٹائم میں جو اس نے کافی بڑی گلتی کر دی تھی تو اب رک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کار وہ کرے تو کیا کرے اب آج پڑوس میں جب ان کے پڑوسیوں کو پتا چلے گا کہ اس کے بیٹے نے کے کارن اسے پریگنٹ کرنے کے کارن سیدھا کا سیدھا جو اس جیل میں جانے والا ہے لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہے گا ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے کی وہ لوگ پچھلے کافی دنوں سے یہاں پر پال رہے ہیں اپنی بچی سمجھ کر وہ بات دوسری ہے کہ جو اس نے اسے اپنی بہن کبھی بھی نہیں سمجھا اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیجیکل ریلیشن بنانے لگے تھے تو 29 اکٹوبر کو وہ لوگ گھر پر بیٹھ کر ایک میٹنگ بناتے ہیں اور ریک نے یہ بات کہی کہ کل صبح تم سارے ہی لوگ باجار جانے والے ہو کسی میں بھی اتنی حیمت نہیں تھی کہ ریک سے یہ بات پوچھ پائے کہ ہم لوگ سارے کے سارے باجار میں جا کر کیا کریں گے اور ہم لوگ کیوں جانے والے ہیں وہاں پر جبکہ سارے ہی لوگ اس بات کے لیے مان جاتے ہیں اور یہ بات بول کر سب ہی لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں جولین بھی سونے کے لیے چلی جاتی ہے اور سونے کے لیے جانے سے پہلے اس نے ٹیا کو گوڈ نائٹ کیا نورملی جس طرح وہ لوگ عام طور پر رات کو کھانا کھایا کرتے تھے آرام سے بیٹھ کر ان لوگوں نے کھانا کھایا اس کے بعد گوڈ نائٹ بول کر سارے ہی لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اگلی صبح ہوتی ہے سارے ہی لوگ جس طرح کی ایک دن پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا مارکٹ کے لیے چلے جاتے ہیں اور گھر پر صرف اور صرف ٹیا اور ریک بچتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب ہی لوگ باجار چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے سے کیا ہوا جسٹ ہم لوگ واپس آتے ہیں تو پیچھے سے ریک یہ بات بول رہا تھا کہ وہ ٹیا کو اسی طرح سکول چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد وہ گھائب ہو چکی ہے ویسے ہمیں بھی پتا تھا کہ اس کے پیچھے ریک ہی ہے لیکن ہم لوگ اتنی حمد نہیں کر پائے کہ اس سے پوچھ پائیں کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا دوسری طرف پولیس والوں نے جب جو اس کے چھوٹے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی کافی زیادہ پریسان اس بات کو لے کر تھا اور اس نے اپنے دوست سے میسیج پر یہ بات کہی تھی کہ ہمارے گھر کا حال کافی زیادہ خراب جل رہا ہے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کروں تو کیا کروں اور اسی طرح کی کچھ ایک باتیں اس نے پولیس والوں کو بتائی موسیقی لیکن دوسری طرف رکھ اب ہوس میں آ چکا تھا اب وہ لگ بگ پورے طریقے سے ٹھیک ہو چکا تھا جس کے بعد پولیس والے اسے اپنے ساتھ پکڑ کر پولیس ٹیسن لے آتے ہیں اور وہاں پر لاکر جب اس سے پوچھتا چھ وہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو رکھ نے صاف انکار کر دیا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ آخر کار اس لڑگی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب پتا نہیں میرے دماغ میں کیا بات چل رہی تھی جو میں نے یہ سوسائیڈ اٹیمپ کر لیا دوسری طرف پولیس والوں نے بتا گیا جو تم نے سوسائیڈ اٹیمپ کیا تھا اس کا کارن ہمیں پتا چل چکا ہے تمہاری پتنی جو کچھ جانتی تھی وہ ساری باتیں ہمیں بتا چکی ہے تمہارے دونوں ہی بیٹے جتنا جتنا جو کچھ انہیں پتا تھا وہ ساری باتیں بتا چکے ہیں جتنے ثبوت وہ لوگ ہمیں دے سکتے تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس والوں نے یہ بھی بتا گیا ہم لوگوں نے اس اس طرح سے تمہیں پکڑا ہے تمہارے گھر پر کافی سارے مائک لگے ہوئے تھے تو اب تم زیادہ چھپانے کی اس کیس کو کوسز مت کرو نہیں تو ہم لوگوں کو اور زیادہ مسکت کرنی پڑے گی جس کے بعد ریک اس بات کے لیے مان جاتا ہے اور اس نے ساری کی ساری باتیں ڈیٹیل سے بتائی اس نے بتایا کہ جناب میرے بیٹے نے کچھ اس طرح کا کانڈ اس لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا لیکن وہ ابھی بھی انڈریز تھی اگر ہم لوگ یہ بات جا کر ہسپیٹل میں بتاتے ہیں اس لڑکی کا ایبوسن کروا دیتے ہیں تو بھی اسے جیل جانا ہی پڑتا لیکن میں اپنے پریوار کو کسی بھی طرح کی سمسیہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا جس کے جلتے میں نے ان سارے ہی لوگوں کو کافی زیادہ دھمکا دیا اور اس کے بعد یہی بات کہی کہ تم لوگ زیادہ اپنے دماغ کو مت چلانا کچھ بھی پولیس والوں کو مت کہنا صرف اور صرف یہی بات کہنا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور باقی جو کچھ ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا میں نے ان سارے ہی لوگوں کو اس دن مارکٹ بھیج دیا تھا اور پیچھے سے ہم دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہیں میں نے ٹیا کو کافی بار یہ بات پوچھی کہ آخر کار اس نے ایسا کیوں کیا ویسے بھی ٹیا ابھی صرف بارہ سال کی تھی سچ پوچھو تو اسے بھی اچھے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کار یہ سب کیا چل رہا ہے ویسے اس کا بیٹا لگ بگ 18-19 سال کا ہو چکا تھا اسے ہی یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی لیکن وہ اس کا بیٹا تھا اس کے زلطے وہ اس کو جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے یہ بات سوچی کہ اس لڑکی کو ہی ٹھکانے لگانا ہوگا اور وہ لوگ جب مارکٹ جا چکے تھے تو اس نے پیچھے سے اس کا گلہ پکڑ لیا اور اس کے گلے کو دبا دیا گلہ دواتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ٹرک میں اسے ڈال کر اسی طرح اس کے سکول میں جاتا ہے وہاں پر کچھ ایک دیر گاڑی گھوما لینے کے بعد واپس ایک گہراج میں جاتا ہے وہاں سے کچھ ایک سامان لیتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کو جا کر ٹھکانے لگا آیا تا ہے تاکہ کل کو اگر پولیس والوں کو اسے کچھ بتانا بھی پڑے تو وہ اپنی کہانی کو پورا اچھے سے ایکسپلین کر پائے یہ ساری باتیں پتا چلتے ہی سنڈی اندر تک ٹوٹ جاتی ہے اور وہ یہ بات سوچتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک فوسٹر ہاؤس میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ اس کی جندگی اچھی بن پائے وہ نہیں چاہتے تھی کہ اس کی بیٹی بھی اسی طرح اسی طرح کہیں پر بھی نسیڑی بن جائے سڑکوں پر وہ دھکے کھاتی پھرے اس کی جندگی آگے چل کر اتنی زیادہ برباد ہو جائے کہ وہ کوئی بھی فیصلے نہ لے پائے جس کے چلتے اس نے ایک اچھے سے فوسٹر ہاؤس کو ڈھونڈا کافی سارے فوسٹر ہاؤس کو وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی کیونکہ اس کے بچے کے لیے اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ فوسٹر ہاؤس اچھے نہیں ہے تو اس نے اپنی طرف سے تو پوری کوسس کی اپنی بیٹی کی جندگی اچھی بنانے کے لیے لیکن آخر میں اس نے اپنی جان گواہی دی وہ بھی اتنے بھرے طریقے سے جیسے ہی پولیس والوں کو اس کیس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پتا چلتی ہے تو انہوں نے ان ساروں ہی لوگوں کو کوٹ میں پیس کیا اور کوٹ میں ان کے ایسی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے جز نے جولین کو 18 مہینوں کی سجا سنائی کیونکہ اس کا اس کیس میں کوئی بھی اتنا خاص لیندے نہیں تھا لیکن اس گھٹنا کے بارے میں اسے بھی پتا تھا اور اسے یہ اندازہ تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے دوسری طرف جوس اور اس کے چھوٹے بھائی کو چار اور تین سال کی سجا سنائی جاتی ہے لیکن اس کیس کے ماسٹر مائنڈ رک کو لائف سنٹینس دی جاتی ہے اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگلے 20 سالوں تک تو وہ پیرول کے لیے بھی عرضی نہیں ڈال پائے گا اور ان سبھی لوگوں کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے ویسے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی کمینٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اور نئی نئی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے اوف بیٹ پوڈکاسٹ کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاؤٹ آؤٹ ارجن کو and write a beautiful comment to get a shout out in next video بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی twisted case کے ساتھ